اور سمندر میں دنیا کے سب سے ویست راستے پر ٹرافک جام سے ہڑکم مچ گیا تھا لیکن اب یہ سنکٹ ختم ہو گیا ہے سویز کنال میں پھسے دو لاکھ ٹن وزن والے شپ کو نکالے جانے کا کے بعد سویز کنال دنیا بھر کے جہازوں کے لیے ایک بار پھر کھل گیا ہے کیا تصویر بنی دیکھیں آپ ہی سویز کنال کا سنکٹ ختم ہو چکا ہے سیکلو ٹن مٹی ہٹا کر آخر کار جہاز ایم وی ایور گیون کو آزاد کرا دیا گیا اس کے بعد ایم وی ایور گیون ایک بار پھر سے اپنی منزل کی اور چل پڑا ہے خراب بہسم کی وجہ سے مٹی میں فسے شپ کو راستے پر لانے کے لیے جہازوں کو کھشنے والے دس ٹک بوٹس کا استعمال کیا گیا ان میں سے دو بہت طاقتور ٹک بوٹس کو جہاز کو مٹی اور کیچڑ سے باہر نکالنے کے کام کے لیے خاص طور پر لائے گیا تھا سمندر میں جوار آنے اور کنال میں پانی بھرنے کے بعد شپ کو باہر نکالنے میں مدد ملی خریب دو لاکھ ٹن وزن والے ایم وی ایور گیون کے سویز کنال سے باہر نکلنے کے بعد دنیا نے راحت کی سانس لی ہے اس بھاری بھرکم شپ کے سمندر میں فسنے کے بعد سویج کنال کے آس پاس ٹریفک جام لگ گیا تھا کنال کے دونوں اور خریب دو سو اسی جہاز بھی سمندر میں لنگر ڈالے اس سنکٹ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے سیٹیلائٹ سے لی گئی سویج نہر کی ان تصویروں کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی کنال میں جہاز کے فسنے کے بعد سویج نہر کے دونوں اور وشالکائے جہازوں کا ملہ لگا تھا سیٹیلائٹ سے لی گئی یہ تصویریں ساری دنیا میں وائرل ہو رہی تھی سویج کنال کے جس راستے سے ہو کر دنیا کے کاروبار کا خریب بارہ فیزدی ٹریفک گزرتا ہے جو کنال بھارت چین سہید کئی اہم دیشوں کی سپلائی لائن ہے وہاں ٹریفک جام سے کئی دیشوں کو بڑے آرثک نوستان کی اشنکہ جتائی جا رہی تھی سویج کنال میں جہاز کے فسنے کے بعد یورپ میں تیل گیس کا سنکٹ کھڑا ہونے کی اشنکہ جتائی جا رہی تھی اس سنکٹ سے کئی دیشوں کے ساتھ بھارت کے کاروبار پر اثر پڑنے کی سمبھاونا تھی لیکن پراما کا جھنڈا لگے اس بھاری بھر کم کارگو شپ کو انجینئروں کی چیتوڑ کوشش کے بعد سکوشل نکال لیا گیا ہے اس کے بعد شپ پر تیناد بھارتی چالک دل اسے لے کر اپنے راستے آگے بڑھ رہا ہے سویج نہر بھومتے ساگر اور لال ساگر کو جوڑتی ہے روزانہ اس نہر سے ہو کر خریب پچاس جہاز گزرتے ہیں ایک سو تیرانوے کلومیٹر لمبی سویج نہر کے راستے بھارت یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہر سال قریب دو سو ارب ڈالر کا کاروبار کرتا ہے ایسے میں آپ ضرورت بھوشے میں اس طرح کے کسی سنکٹ سے بچنے کا راستہ نکالنے کی ٹیم نیوز نیشن